اسلام علیکم جی دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریص ہوں گے اور الحمدللہ نئی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور نئی بھی کے پاس آگیا ہوا ہے فرائیڈے آکشن پرائز لسٹ بارہ آگست دوہزار بائس کو سٹارٹ ہونے والا ہے شام کو چھے بجے شارجہ میں ان کا فون نمبر لوکیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہو مور دن ون سکسٹی سے زیادہ گاڑی ہیں یعنی کہ ایک سو ساٹھ کار سے زیادہ گاڑی ہیں آرانڈ دو سو کے قریب گاڑی ہیں ہونے والی ہیں اس میں اور اس میں آپ لوگ دے سکتے ہو مجورٹی آف کار جو ہے وہ گرین لائٹ ہے اور زیرو سے بٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اور مزید جو پرائز ہے وہ بھی آپ لوگ دکھاتا ہوں یہ زیرو سے سٹارٹ کیوں ہوتا ہے اور گرین لائٹ کیا ہوتا ہے ریڈ لائٹ کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں دے سکتے ہو ایوری ویک فور اوکشن ہوتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں جو چار دن اوکشن لگایا جاتا ہے یہاں پہ سیٹر ڈے منڈے ویڈنس ڈے اور فرائی ڈے یہ اوکشن شام کو چھے بجے سٹارٹ ہوتا ہے ابھی کیونکہ ابھی گرمی ہے تو یہ ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے گرمی اور سردی کے موسم میں تو دوستو جو پہلا گاڑی ہمارا ہوا ہے جی نسان پیٹرول پلاٹینیم ہم لوگ بولیں گے اس کو لیکن یہ ارمادہ لکھا ہو یہاں پہ کیونکہ امریکہ میں اس کو ارمادہ بول جاتا ہے اور یو اے میں اس کو نسان پیٹرول پلاٹینیم کا نام دیا گیا ہے اور اس کا جو وائٹ کلر ہے وہ مست لگ رہا ہے اور بلیک آلائی ریم جو لگیا ہے وہ بھائی نیکسٹ لیول کے دوہدار انیس کا موڈل ہے اور سکسٹی ایٹھ ہون میں اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اور دوستو اس میں آپ لوگوں کو سستی میں گاڑییں بھی ملے گی مہنگی بھی ملے گی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو سب گاڑییں دکھانے والا ہوں اور پرائز ڈیٹیل کھل کے آج میں ان گاڑییں کے پر بات کرنے والا ہوں دوستو جو دوسرا گاڑی ہے وہ ہے جی بی ایم ڈیو کا ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے ایکس ڈرائیو کا گاڑی ہے اور ایٹی فور تھان میں اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اور دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ مرسلیز ٹونٹی ٹونٹی کا موڈل ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ نائنٹی نائن تھاؤزن ہے جو پرائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پرائز فائنل نہیں ہوتا یہ جسٹ بٹ پرائز سٹارٹ ہے اور جب اوکشن لگتا ہے تو یہ پرائز بڑھتا ہے کیونکہ کتنے بھی آدمی گاڑی کا بٹ لگاتے ہیں وہ پانسو پانسو درمکار کے بٹ اوپر بڑھتا جاتا ہے اور جو آدمی ون کرے گاڑی اس کو مل جاتا ہے یہاں پہ بہت سمپل سا طریقہ ہے انٹری فیس بالکل نہیں ہے آپ لوگوں نے فری میں انٹری دینی ہے اور دیکھے جا کے جسٹ گاڑی کے پیسے دیکھے آپ لوگوں نے گاڑی خریدنا ہوتا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ ستے ہیں اس میں مرسیڈیز ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے اور ون لیک ایٹین تھاؤزن کا اس کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے بھئی امریکن ایمپورٹڈ گاڑییں ہوتی ہیں یہ ہلکی بھلکی ڈیمج ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ چیپ پرائز میں مل جاتی ہیں حالانکہ ان گاڑیوں کو جب اورجنل پرائز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو چیپ پرائز میں گاڑی ملیں گی دوستو مرسیڈیز بینز سی ٹری ہنڈڈ کا سی کلاس کا موڈل ہے زبردست گاڑی ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزن میں بھئی وائٹ کلر میں یہ پائی سٹار کی اس کے ریم لگے ہونے سلور میں مست لگ رہے وائٹ کلر کا گاڑی ہے اور نیکسٹ لیول کا ہے اور دوستو اس کے بعد ہی رینج روور کا موڈل ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے وان لاکھ فورٹی ایٹ تھاؤزن میں اس کا بٹ سٹارٹ ہونے والا ہے یہ پرائیز جو ہے یہ اوپر بڑھتا ہے یہ فائنل پرائیز نہیں ہوتا کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ پرائیز فائنل ہے بھئی یہ پرائیز فائنل نہیں ہوتا ہے یہ جسٹ جو بولی ہوتی نا بولی کا جو پرائیز ہے وہ سٹارٹنگ پرائیز ہے ٹونٹی ٹونٹی کا موڈل ہے جی مرسیڈیز اس میں آپ لوگوں کو سستی گاڑی بھی ملیں گی مہنگی بھی ملیں گی ہر طرح کی گاڑییں ملنے والی ہیں میں سب آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں تقریباً دوستوں کے قریب گاڑیاں اس میں ہیں دوستو اس کے بعد ہے یہ مرسیڈیز ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے نائنٹی ایٹھ ہوتا ہے اس کا بٹ پرائیز سٹارٹ ہونے والا ہے اور بھئی جو گاڑی ہے نا وہ بلیک کلر کے اندر مست لگ رہا ہے اچھا دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس مرسیڈیز پھر آگیا ہوئے دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے ای تھری ہنڈرڈ ہے اور فورٹی سکس ہوت میں اس کا بٹ پرائیز سٹارٹ ہونے والا بھئی بلیک کلر میں گاڑی مست لگ رہا ہے اور فائیو سٹار کے جو ریم میں جان نکالتے ہیں یار کمال کے نہیں بھئی ابھی تو تھوڑا طبیعت ہے وہ دو تین دن سے خراب تھا اس کی وجہ سے میں گاڑیوں کا پرائیز لسٹ بھی نہیں ڈال رہا تھا اور ویڈیو بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا وہ آگے بچے ہو کے آ رہی ہیں اچھا دوستو دو ہزار سترہ کا موڈل ہے بینز ہے مرسڈیز کا موڈل ہے بھئی یہاں پہ آپ لوگوں کو امریکن ایمپورٹڈ لگیری کار یہ لگیری گاڑیوں میں آتی ہیں مرسڈیز جو ہے نیکس لیول کا گاڑی ہے ابھی ان کے پاس ہر طرح کا گاڑی آپ لوگ مل جائے گا چھوٹی گاڑی بھی ملے گی بڑی بھی ملے گی لگجری بھی ملے گی بجٹ کا کار بھی ملے گی آپ لوگوں کو ہر طرح کی گاڑی یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے اور ان کا جو فون نمبر ہے لوکیشن کے پر خاص طور پر بات کرتے ہیں لوکیشن آپ لوگوں کو نیچے جائیں ڈسکریپشن جو ہوتا ہے گاڑی یا ویڈیو کا ڈسکریپشن اس میں جائیں آپ لوگ کو ان کا فون نمبر ان کا لوکیشن ملے جائے گا بھئی یہاں پہ دیکھیں انفینیٹی کیو ایکس فیفٹی کا موڈل ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا ہے اور یہ فیفٹی ٹو تھوازم اس گاڑی کا بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں مرسیڈیز سی کلاس سی تھری انڈیٹ کا موڈل ہے اونڈی اٹھائیس ہزار پانسو ملے رہے بھئی بلیک کدر میں گاڑی یہ زبردست ہے اور اس کے بعد جی پھر آگیا جی لیکزز لیکزز تھری فیفٹی کا موڈل ہے دوہزار اٹھارہ کا یہ آپ کو ملے گا فورٹی فور تھوازم ہے بھئی زبردست گاڑی اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں مینی کوپر آگیا مینی کوپر نیکس لیول کا گاڑی چھوٹا سا گاڑی ہے بچہ گاڑی بولتے ہیں ہم لوگ تھی اس کو اور دوہزار سترہ کا موڈل ہے اور اس میں جو رہا ہے ایس ٹربو لگا ہوئے اور چودہ ہزار پانسو میں جسٹ آنلی چودہ ہزار پانسو میں آپ لوگوں کو ملے رہے بھئی مینی کوپر بھئی گاڑی کہ جو کلر ہے نا وہ آرمی کلر ہے گرین گرین سا مست لگ رہا ہے اچھا دوست اس کے بعد پھر آگیا ہمارے پاس مرسیڈیز مرسیڈیز وائٹ اور بلیک کمبینیشن دیا وہ وائٹ نہیں ہے یہ تقریباً آف وائٹ کریم سا کلر ہوتا ہے تو بہت زبردست لگ رہے گاڑی یہ دوہزار سترہ کا موڈل ہے یہ بھی ایس ٹربو ہے اور یہ تیرہ ہزار پانسو درم میں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے مرسیڈیز دوہزار سترہ کا دوہزار سترہ کا ہے چودہ ہزار پانسو میں سلور کلر کے اندر بلیک آلائی ریم لگیے ہوئے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے بی ایم ڈیو ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا موڈل ہے سیونٹی ٹو تھاؤزن میں اس کا بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ایوالون ٹیوٹا ایوالون کا موڈل ہے دوہزار انیس کا ففٹی فور تھاؤنڈر میں اس کا بیٹ سٹارٹنگ ہونے والا ہے اس کے بعد ہے یہ وینگلر کا موڈل ہے جیپ وینگلر کا موڈل ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کا فورٹی سکھ تھاؤنڈر میں اس کا بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس آگے جی لیکزز لیکزز اس ٹھری ففٹی کا موڈل ہے دوہزار چودہ کا اونلی چھبیس ہزار پانسو میں ٹوانٹی سکھ تھاؤنڈر میں اس گاڑی کا بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی پھر لیکزز کیا کمال کی گاڑی لیکزز کا جو لک ہے نا وہ کمال کا ہوتا ہے یہ گاڑی کی روڈ گریپ بہت مزے کی ہوتی ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے ستائیس ہزار پانسو میں اونلی ٹوانٹی سیون تھاؤن فائف ہنڈر میں اس گاہ بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سناٹا آگے ہنڈائی کی جو موڈل آرہے ہیں وہ نیکسٹ لیول کے آرہے ہیں کیونکہ ہنڈائی نے بہت اچھی چھے موڈل اور اچھے چھے گاڑییں نکالی ہیں ٹوانٹی ٹو کا موڈل ہے اور ہنڈائی سناٹا کا ہے اونلی ٹھارٹی سکس تھاؤن میں مل رہا ہوں گاڑی کی جو بیک لائٹ ہے نا وہ مزت لگ رہی ہیں اور بلیک میں اس کا جو بوڈی کا کلر ہے نا اور سلور میں فائف سٹار کے اور لائڈ ریمن مزت لگ رہا ہے مرسیڈیز بھئی فور میٹک فور میٹک کا موڈل ہے دو ہزار پندرہ کا اونلی گیارہ ہزار پانسو میس کا بٹ سٹارٹ ہونے والا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں مرسیڈیز ہے یہ ہمارے پاس دو ہزار انیس کا تھرٹی فور سوز میں اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں نسان میکسیما میکسیما دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہے انیس ہزار پانسو میں اس کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں نسان الٹیما الٹیما نہیں یہ بھی میکسیما ہے میکسیما الٹیما سینٹرا ورسا یہ ابھی سیم سے ماری ہیں دوہزار چونہ کا موڈل ہے زیرو سے اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے لئے پہلا گاڑی جس کا جو پرائز ہے وہ زیرو سے زیرو سے مین کے کیا ہوگا مطلب ہوگا کہ آپ لوگ پانچ ہزار دس ہزار کدے سے بھی اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ کر سکتے ہو اچھا دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی شیورلیٹ مالو شیورلیٹ مالو دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے تیرہ ہزار پانچ سو میں یہ گاڑی کا بٹ سٹارٹ ہونے والا بھئی وائٹ کلر میں نا گاڑی مست لگ رہا یار ایک سٹرونگ گاڑی ہے اچھا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہ لیکزز این ایکس لیکزز این ایکس کے موڈل ہے دوہزار سترہ کا اونلی تھرٹی سکس تھوزن میں اس کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ریڈ کلر میں گاڑی مست لگ رہا یار اچھا دوہزار اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس لیکزز لیکزز ایل ایس فور تھرٹی نایم بھئی کا فیوریٹ گاڑی ہے بھئی یار کیا اس گاڑی کی کتنی بھی تعریف کرونا اتنی کم ہے کیونکہ بھئی یہ نایم بھئی کا فیوریٹ گاڑی ہے دوہزار شیئے کا موڈل ہے چودہ ہزار پانچ سو میں مل رہا ہے کیونکہ اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ بہت پاورفل سٹرونگ ہے آپ لوگوں کی طرح ہے جیسے آپ لوگوں اور یہ گاڑی کا جو انجن ہے جب روڈ کے بھر چلتی ہے گاڑی سام کی طرح چلتی ہے یہ ایل ایس فور ہنڈرڈ کا موڈل ہے یہ بھی اچھی ہے ان گاڑی کو روڈ گریپ اور پاور وہ بہت کمال کی ہوا کرتی تھی یہ نائنٹی ایٹ کا موڈل ہے زیرو سے سٹارٹ ہونے والا اس کے بعد یہ لیکزز آئی ایس ٹو ہنڈرڈ ٹی کا موڈل ہے اونلی تھرٹی ون تھوزن فائف ہنڈرڈ میں اس گاڑی کا جو بٹ پرائز ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے اس کے بعد یہ لیکزز لیکزز کا موڈل دوہزار سولہ کا ہے ٹونٹی نائن تھوزن فائف ہنڈرڈ میں اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا اور یہ ایف موڈل میں آتے ہیں گاڑی کا جو لک کہنے شیب ڈیزائن گاڑی کا وہ بہت نیکس لیول کا بنایا گیا اور یو ای میں دبائی میں جو گاڑیوں کا جو وائٹ لولو کلر ہوتا ہے نا پرل وائٹ وہ بہت پسند کیا جاتا تو اس گاڑی کا جو کلر ہے وہ بھی وائٹ پرل کلر ہے اچھا دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ لیکزز کا موڈل ہے ٹھری فیفٹی کا جی ایس کا جی ایس کینگ جی ایس کینگ کے گروپ بھی میرے پاس آیا کرتا ہے کسی زبانے میں اکیس ہزار پانسو میں اس کا جو بیٹ پرائز ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر لیکزز جی ایس دوہزار نو کا موڈل ہے اونلی آٹھ ہزار پانسو میں دیکھو اس میں آپ لوگوں کو ہر پرائز رینج آپ کیا کتنا بجٹ ہے اس حساب سے آپ کو یہاں پر گاڑیاں ملنے والی ہیں یہاں پر دیکھیں کیا آیا ہوا ہے کیا آپٹیما دوہزار انیس کا موڈل ہے اونلی اٹھارہ ہزار پانسو میں اس کا بیٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا اونلی ایٹین تھاؤزن فائف ہنڈڈ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں پھر آگے ہمارے پاس کیا آپٹیما دوہزار انیس کا موڈل ہے اونلی فورٹین تھاؤزن فائف ہنڈڈ چودہ ہزار پانسو میں مست گاڑی لگ رہا ہے اور یہ کدھر کدھر سے ڈیمج ہے ادھر ادھر مارک لگائے گئے ہیں کہ یہ پیسز کے ڈیمج ہے نورملی یہ کتنی بھی گاڑی ہوتے نہیں یہ ڈیمج ہوتی ہیں کیونکہ یہ امریکہ میں ان گاڑیوں کو جو نشورس ہیں وہ لوگ اچھے والا کرتے ہیں تو کلیم کر کے وہ لوگ گاڑی کو بناتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں کا مینٹینس کوسٹ ہے وہ بہت زیادہ اور ہوتا ہے اس لیے یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں یہ باقی ان میں مین مسئلہ نہیں ہوتا جس ہلکہ پول کا ڈیمج ہوتا ہے تو وہ نورمل ہوتا ہے اور ریپیربل ہوتا ہے کیا آپٹیما دوہزار سترہ کا تیرہ ہزار پانسو میں مل رہے ہیں نیکس لیول کا گاڑی ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اوڈی سی آ گیا ہویا ہانڈا اوڈی سی ٹو تھازن سکسٹین کا موڈل ہے اونلی تیرہ ہزار پانسو میں اگر ان گاڑیوں کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً اراؤنڈ چالیس ہزار کے قریب قریب کی گاڑی ہے ہانڈا اوڈی سی دوہزار سولہ کا موڈل یہ آپ لوگ خرید کے ایک اچھا پروفٹ مارجن بھی کمان سکتے اور پرسنل یوز کے لیے بھی گاڑی خرید سکتے ہو یہاں سے یہ کتنی بھی گاڑی ہیں آپ کو یہاں پہ ریزنیبل اور بالکل نارمل پرائز میں آپ لوگ ملتی ہیں کے علوئر ریم لگے ہوئے ہیں بھئی بلیک کلر میں بہت مسل لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے یہ فورڈ موستانگ ٹونٹی ٹونٹی ون کا اور وہ بھی ٹونٹی نائی تھاؤنڈ میں یہ دیکھیں یہ ڈیمج گاڑی ہے اور یہ نارمل ہے یہ ریپیر والا ہے یہاں پہ بہت ایزلی یہ ریپیر ہو جاتی ہے ان کے جو پارٹس ہیں وہ لے کے آپ ان کو بنا کے آگے سیل کر سکتے ہیں میتو بیشی میراج دوہزار انیس کا موڈل ہے زیرو سے اس کا بٹ پرائس سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ مینی کوپر آگیا ہوئے مینی کوپر دوہزار انیس کا موڈل ہے ٹونٹی تھاؤنڈ فائف ہنڈر میں اس گاڑی کا بٹ پرائس سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ٹونٹی ٹونٹی کا موڈل ہے بی ایم ڈیو ایکس تھری کا موڈل ہے اور یہ بھی 34000 میں اس گاڑی کا بٹ پرائیس ٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نسان ارمادہ یہ ہے اوریجنل ارمادہ جو دوسری گاڑی ہے نسان پیٹرول پلاتینیم جس کا ہم لوگ بولتے ہیں امریکہ میں اس کو بھی ارمادہ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ اس گاڑی کو ارمادہ بولتے ہیں جو دوسری ہے نا پلاتینیم اس کو نسان پیٹرول پلاتینیم بولا جاتا ہے یہ دیکھیں اس پندرہ کا موڈل ہے اونلی آٹھ ہزار پانسو میں اس کا بٹ پرائیس سٹارٹ ہونے والا اونلی آٹھ ہزار میں بھئی اتنا بڑا گاڑی آپ کو کدھر سے ملے گا اونلی نل کریہ کار اکشن شارجہ میں ملنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ دو ہزار سترہ کا ہونڈا اکوڈ اٹھارہ ہزار پانسو میں ملنے والا پیچھے کا بمپا ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے ہلکہ پھلکہ جو ڈیمج ہوتا ہے یہ بہت زبردست اور چی پرائیس میں آپ لوگوں کو گاڑی ملی جاتی ہیں اور ان کو آپ لوگ رپیئر کر کے مارکٹ میں ری سیل ان کی ویلی اچھی ہے تو سیل کر کے اچھا پروفٹ مارجن بھی کما سکتے ہو اور نورملی اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی گاڑی یہاں سے آپ لوگ خرید سکتے ہو انٹری فیس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ انٹری فیس بلکل نہیں ہے پھر ہمیں انٹری دیں فری منٹری دے کے جا کے بیٹھیں جا کے گاڑی خرید کے ان کا بزنس کریں اور پیسہ کمائیں اور چھا جائیں اور نئی بھئی کو دعائیں دیں دو ہزار سولہ کا موڈل ہے ٹیوٹا کرولا تیرہ ہزار پانسوں میں ملی رہا ہے بھئیس دیکھیں یہ زبردست گاڑی میں بھی جانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں کال ادھر آج ہوں آپ لوگ بھی آ سکتے ہو لیکن میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ویڈاؤٹ انفرمیشن ویڈاؤٹ نالج لیے یہاں سے گاڑی نہیں خریدنا ہے کیونکہ آکشن میں آپ کو گارنٹی نہیں دی جاتی ہے دو ہزار سترہ کا کرولا چودہ ہزار پانسوں میں ملی رہا بھی دیکھیں تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو آکشن میں گارنٹی کسی بھی گاڑی کا نہیں دیا جائے گا جسٹ آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کے اوپر یہاں سے گاڑی خریدنا ہوتا ہے بعد میں وہ لوگ کلیم نہیں کرتے آکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ گارنٹی کسی بھی گاڑی کی نہیں ملے گی آپ کو اپنے 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 گاڑی خریدنا ہے ہم دیکھیں ہونڈا سوک دو ہزار انیس کا موڈل سولہ ہزار پانسوں میں مل رہا یار کیا گاڑی یار چالیس ہزار درم سے اپنے گاڑی ہے اور کتنے میں مل رہا ہے سولہ ہزار پانسوں میں لیکن یہ ڈیمج ہوگا تو اس کو ریپیر بھی کرنا ہے اور اس کا بٹ بھی اوپر جائے گا ابھی نیم بیجیس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہونڈا سوک ہے لیکن بلو کلر کے اندر مسٹ لگ رہی ہے اچھا دوستوں کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے جی کریسلر دیکھیں یہ سولہ ہزار پانسوں میں سولہ کا موڈل مل رہا ہے کریسلر ڈوج آگیا ہے ڈوج چیلینجر ڈوج چارجر کا موڈل ہے دو ہزار انیس کا بتیس ہزار میں گاڑی کا کلر جو ہے نیکس لیول کا بہت زبردس لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کیسا لگا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانے ہیں ریٹ کلر میں ڈوج چارجر کا موڈل ہے دو ہزار انیس کا اٹھائیس ہزار پانسوں میں اس کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ آگیا ہے ٹیوٹا کیمری دو ہزار دس کا چھ ہزار پانسوں میں بھئی دیکھیں اونلی سکس تھاؤزن فائف ہنڈر میں آپ لوگوں کو کیمری ملنے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں بھئی جی ٹیوٹا کیمری ٹونٹی ٹونٹی کا موڈل ہے تھرٹی فور تھاؤزن میں اس گاڑی کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا یہاں بھئی دیکھیں یار مست گاڑی کیمری کیمری تو پھر کیمری ہے نا نہیں بھئی نہیں ابھی ریسیٹلی کیمری خریدہ ہے ریڈ گلر میں تھا وہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو ملے گا ٹوٹا کیمری دو ہزار چودہ کا موڈل ہے تیرہ ہزار پانسوں میں مل رہا بھئی آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے یار اچھا دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہنڈائی کا موڈل آگیا ہنڈائی الینٹرا دو ہزار اٹھارا کا سولہ ہزار پانسوں میں مل رہا ہے اور بعد میں یہ پرائز اوپر جاتا ہے پانسوں پانسوں درم میں نے اور بہت زیادہ ویڈیو بنا رکھی ہیں ادھر لائف جا کے بٹ کیسی ہوتی ہے جب لوگ زد کرتے ہیں زد لگاتے ہیں گاڑیوں کے پر کیونکہ یہ دبائی ہے تو یہاں پر جب زد لگتی ہے کسی گاڑی کے پر کسی کا دل آ جائے تو وہ زد لگا لیتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے ہی خریدنی ہے پرائز چاہے کدھر کا کدھر چلا جائے ایک گاڑی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ادھر دیکھا تھا کتنے میں گیا تھا اس کا جو پرائز ہے آٹھارہ ہزار پانسوں تھا لیکن ایک لاکھ سترہ ہزار درم اس کا بٹ پرائز گیا تھا بھائی لوگ ٹوٹا کرولا دوہ ہزار بارہ کا موڈل ہے تیرہ ہزار پانسوں میں اس کا بٹ پرائز سٹارٹ ہونے والا بھائی مست گاڑی سلدر قدر میں ایسے ہی زد لگتی ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ جا کے زد نہ لگانا اپنے بجٹ کے حساب سے آپ لوگوں نے گاڑییں خرید نہیں ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا پیمٹ کا اگر میتر بولتی ہے انٹریفیس میں آپ لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہے اور اس کے بعد جب آپ لوگ بٹ ون کر لیتے ہو تو آپ لوگوں کو ٹوانٹی پرسنٹ جو پیمٹ ہے سیم ٹائم پہ ایڈ دا سیم ٹائم آپ لوگوں کو ٹوانٹی پرسنٹ جو جو بھی یعنی کہ یہ گاڑی تیرہ ہزار پانسو کی آپ نے بیس ہزار میں خرید دی ہے تو بیس ہزار درم کا جو نا ٹوانٹی پرسنٹ آپ لوگ نکال لیں ٹوانٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو دینا پڑے گا سیم ٹائم پہ باقی کے پیسے آپ لوگوں کو تین دن کا ٹائم دی جاتا ہے تین دن کے اندر اندر باقی کے پیسے دے کہ آپ لوگ یہاں سے گاڑی اٹھا سکتے ہو لیکن یہ الکریہ کار اوکشن والے ہیں بھائی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا تعاون بھی کرتے ہیں اگر تین دن کے اوپر بھی ایک دو دن ہو جائے تو بھی اڈجسٹ ہو جاتا ہے ورنہ دوسرے جو اوکشن ہیں وہ نورملی ایسا نہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے یہ ویسے لیکن بہت اچھے رول ہیں یار ان کے بہت اچھے رول ہیں قانون ہیں آپ لوگ سمپل جائیں جا کے بیٹھیں اور گاڑی خرید کے گاڑی کی پیسے دے کے آپ لوگ گاڑی کو خرید سکتے ہو انٹری فیز تو میں نے آپ لوگ کو بول دیا کہ نہیں ہے باقی مزید کسی بھی چیز کے بارے میں ان انفرمیشن چاہیے ہو تو بھائی نعیم بھائی کو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو اور میرا نمبر بھی آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا مجھ سے کونٹیک بھی کر سکتے ہو میں آپ لوگ کی پوری ہیلپ پوری پوری رہنمائی کروں گا ابھی آج میرا جو طبیعت ہے وہ کافی ٹائٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج پرائز لسٹ میرے پاس آیا تو میں نے بھلا فرائیڈے کے دن کا آکشن جو ہے نا وہ کافی دنوں سے بند کیا ہوا تھا تو ابھی سٹارڈ واپس ہو گیا ہو ہے تو میں نے بھلا آپ لوگ کو بھی دکھا دوں کیونکہ نیم بھی کون سی گاڑی خریدنی چاہیے یا کون سی گاڑیاں نہیں خریدنی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ گاڑی خریدنے کے لیے اکیلے نہیں جاؤ گے ادھر بہت لوگ گاڑی خریدنے کے لیے آتے ہیں اور کیا میں بول رہا ہے چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ کو لازم نالج ہونی چاہیے گاڑی کے بارے میں یا تو اپنے ساتھ کوئی دوسرا آدمی لے کے جائیں جو آپ کو گاڑی ڈیسائیڈ کر کے دے گا کیونکہ یو اے کے دبئی کے اچھ رول ہیں ان کے مطابق اگر گاڑی پاس نہ ہوئی آر ٹی اے سے پاس نہیں ہوئی تو گاڑی سکراب ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ چار قسم کے لوگ آتے ہیں جو یہاں سے گاڑییں خریدتے ہیں پہلا تو ہوتا ہے جو ہوتا ہے بزنس کے لیے جو ان گاڑییں کو خرید کے بنا کے آگے ریسل کر کے منافع کماتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بھئی جیگوار آگیا دوہ دار انیس کا جیگوار دیکھیں بھئی مست گاڑی لگ رہے اور اونلی اٹھائیس ہزار پانس میں اس گاڑی کا بٹ پرائس ٹارٹ ہونے والا ہے اچھے دوستو میں بات کر رہا تھا کہ چار قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو گاڑییں خریدتے ہیں یہاں سے پہلا ہو گیا بزنس میں جو ان گاڑیوں کو خرید کے بنا کے آگے مارکیٹ میں ریسل کرتا ہے اور دوسرا نمبر پہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں پرسنل یوزر جو پرسنل یوزر کے لیے گاڑی خریدتے ہیں وہ بھی یہاں سے گاڑی خرید سکتے ہیں آپ لوگ بھی خرید سکتے ہو اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ تیسرا آدمی تیسرا آدمی کون ہوتا ہے جو ان گاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے سیل کرتا ہے کاٹنے والا کون ہوتا ہے کیوں لیتا ہے وہ گاڑییں جن کے چیسے سے ڈیمج ہوتے ہیں جو بننے کے قابل نہیں ہوتی ہیں یا جو گاڑییں یوں ہوئی کہ رول کے قانون کے مطابق پاس ہونے کے قابل نہیں ہوتی ہیں تو وہ سکراب والا خرید کے لے کے جاتا ہے اور ان گاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے پارٹ سے سیل کرتا ہے تو میک شور کرنا کہ آپ لوگوں نے ایسی گاڑی کبھی نہیں خریدنی کہ جو پاس ہونے کے قابل نہ ہو اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں جو چوتھا آدمی ہوتا ہے چوتھا آدمی جو ہوتا ہے وہ ان گاڑیوں کو خرید کے دوسری کنٹری میں لے جا کے اچھے پروفٹ مارجن میں سیل کرتا ہے سیل کے در کرتا ہے جی سعودی قطر قویت امان بہرین عزربیجان ایسے دوسری کنٹری میں یہاں سے گاڑیاں بنا کے لے کے ادھر جا کے سیل کرتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ مارجن لوگ کمار ہیں آپ لوگ بھی کمار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا انویسمنٹ ہے یہ کام سٹار کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ ویڈیو میں آلیڈی بول چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں تو وہ جا کے دیکھیں کہ گاڑییں کتنی ڈیمج ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں کیسے گاڑی کو چیک کرتے ہیں میں نے آلیڈی ادھر لائف ویڈیو بنایا ہے کہ آکشن کیسے ہوتا ہے ساری ڈیٹیل آپ لوگ مل جائیں گی دو تین ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے نا پانچ دس دیکھ لینا آپ لوگ کو بہت زیادہ نالج اور انفرمیشن ملنے والا ہے اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ کوئی آدمی نالج والا لے کے جائیں ورنہ آپ لوگوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسی گاڑییں نہیں خریدتی ہیں جو پاس نہ ہو اور یہ بس تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں اور ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو میں بول رہا تھا کہ میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہے جن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ کے پاس یہ بزنس اور یہ کام کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے یوزڈ کار کا دبائی میں کتنے پیسے ہونے چاہیے ویڈیو لوگ اگر پیسوں کی بات کرتے تو آپ کے پاس کم سے کم کم سے کم منیمم اگر بات کرتے ہیں تو بیس پچیس ہزار درم سے آپ لوگ یہ گاڑیوں کا کام سٹارٹ کر سکتے ہو ایک گاڑی لے کے اس کو بنا کے تیار کر کے اگر آپ لوگ آگے مارکیٹ میں سیل کرو گے تین چار پانچ ہزار آپ لوگ نورملی کما سکتے ہو کم سے کم بھی اگر مان کے چلیں تو دو ہزار تو کدھر بھی نہیں گیا دو ہزار تو آپ لوگ آرام سے ایک گاڑی سے نکال سکتے ہو اور سوچیں مہینے میں تین چار گاڑییں اگر آپ لوگ سیل کرتے ہو چار گاڑییں بھی مان کے چلو ایک ہفتے میں ایک گاڑی بھی سیل کرو تو آپ لوگ چھ ہزار درم کما سکتے ہو اگر دو ہزار کی ایورج مان کے چلیں تو یہ سمبل سے رول ہے قانون ہے دو بھی کہ ان کو بس فالو کریں اور پیسہ کمائیں اور نہیں بھی کو آپ لوگ دعائیں دے سکتے ہو بھی تو میں انشاءاللہ کل ادھر پھر جانے والا ہوں لائف آپ لوگ پھر دکھاؤں گا کہ گاڑییں کتنی ڈیمج ہوتی ہیں اور کتنا پرائز ہوتا ہے اور اندر سے گاڑییں کیا حالت ہوتی ہے سب چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں تو آئی ہوپ آپ لوگ کہ آج کو جو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کیجئے بھئی چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن ضرور کر لیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو اپ ڈیٹ اب تک بہت سانی پہنچتا رہے تو یہاں پہ بھی کتنی گاڑییں ہماری ہوگی ہیں ون تھرٹی سکسٹی فائف ہیں تقریباً یہ دو سو کے قریب قریب گاڑیاں ہونے والی ہیں اور یہ بہت بڑا آکشن ہونے والا ہے گرینڈ آکشن ہونے والا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا فن نمبر لوکیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو مجھے تنگ نہیں کیا کریں انلی جسٹ لوکیشن مانگنے کے لیے بھی لوگ فن کرتے ہیں یار لوکیشن دے دو جبکہ یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہو اے ال کیو اے آر یہاں پہ آپ بلیک کلر میں دیکھیں اے ال کیو اے آر آئی اے ایچ الکریہ کارز آکشن یا آپ لوگ گوگل میپ میں سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو ان کا لوکیشن مل جائے گا مجھے کسی کام کے لیے فون کریں جو مین بات ہوتی ہے مین مددے ہوتے ہیں انفرمیشن کے لیے فون کریں یار لوکیشن کے لیے only لوکیشن یار لوکیشن بتا دو بس تو مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی ایسے بس مزا کر رہا تھا بھئی ناراض نہیں ہو جانا میں نے تو already لوکیشن ڈال رکھی اتنی میند سے ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے پھر بھی فضول سوال کرتے تھوڑا لگتا ہے نا یار یہ اس نے کیوں پوچھا تو دوستو بہت زبردست اور کمال کی گاڑیاں آ جائی ہوئی ہیں میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ information and knowledge لے کے آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ گاڑیاں آپ لوگ انڈیا پاکستان میں کیسے لے کے جا سکتے ہو میرے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں بھئی یہ گاڑیاں ہم لوگ انڈیا پاکستان میں کیسے لے کے جائیں تو بھئی سمپل سے رول ہیں کانون ہیں اس کو فالو کرتے ہو یہ گاڑیاں آپ لوگ انڈیا پاکستان میں بھی لے کے جا سکتے ہو اور ان کا جو طریقہ کار ہے پروسس ہے میں اس وڈیو میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو شورٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سمپل سی بات ہے کہ اپنے جانے امبیسی میں اگر آپ لوگ انڈیا سے ہو بنگلہ دیش سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو میں تو پاکستان سے ہو تو میں تو بولوں گا پاکستان امبیسی دبائی میں ہے انڈیا کا میں بھی ویسے دبائی میں ہی ہوگا اب لوگوں نے سمپل اپنی امبیسی میں جانے جا کے بتانے کہ میں نے ایک گاڑی گفت کرنی ہے اپنی فیملی کو تو وہ لوگ آپ کو ایک لیٹر بنا کے دے دیں گے پیپر بنا کے دیں گے اس کی جو فیس ہے آراؤنڈ ٹو سیونٹی تری ہنڈر کے قریب قریب ہیں ریلیٹیو جو ہوتا ہے یعنی کہ بہن بائی بیٹی بیٹا چاچا ماما پھپا یعنی کہ بیرال کیا اس کو بولتے ہیں بلیڈ ریلیٹیو جو ہوتا ہے اس کو آپ ایک گاڑی گفت کر سکتے ہو یہ ہے رول یہ ہے قانون تو باقی آپ لوگ مزید دوسری ویڈیو بھی جا کے دیکھ لینا جس میں میرا تفصیل سے بات کی ہے کہ کون لوگ گاڑییں بھیج سکتے ہیں کون لوگ گاڑییں نہیں بھیج سکتے ہیں باقی بہت لمبا چوڑا بات ہے ابھی گرمی بہت ہے تو الحمدللہ جو پرائیلیس ترینہ وہ ختم ہونے والا ہے میں پسینے سے بھیگ چکا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے اور نئی بھی کی ویسے بھی تبیہ تنیسی ہے تو بھئی دعا کریں کہ نئی بھی کی تبیہ سیٹ ہو جائے اور میں آپ لوگ کو اور ایسی انفرمیشن دیتا رہوں گا یہ آج کا ہمارا لاست گاڑی ہے ہمڈائی سوناٹا دوہزر پندرہ کا گیارہ ہزار پانسو میں اسی کے ساتھ اسی ویڈیو گاڑے کرتے ہیں ڈو ٹیک ایر بابا آئے اللہ حافظ